محمد نوازشریف صاحب سے اس کے بعد پی ٹی پر چلیں گے پھر آخر میں ہم وہ مرزا صاحب کے مطلق بات کریں گے تو میا محمد نوازشریف صاحب جب سے پاکستان گئے ہیں ایسی ان کی پارٹی ان کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بہت ہی پاکستان میں اس وقت مچیور جو لیڈر ہے واحد لیڈر ہے جو پاکستان میں اس وقت پاکستان کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ بھی امپریشن دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ ریاست کی وہ ضرورت ہے جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ ریاست کی وہ اس وقت ضرورت ضرور ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو ریاست میں اور کوئی نظر نہیں آرہا تو لہٰذا میاں صاحب کے بارے میں ایسے پرسیپشن کریئٹ کی جاری ہے کہ وہ ریاست کی ضرورت ہے ووٹر کی تو ضرورت ہے یہ نہیں ہے یہ تو ہمیں الیکشنز میں پتا چل جائے گا ایک بار پہ مجھے اعتراض ہے محمد نواشی صاحب کے کہ وہ سٹیٹمنٹ کی طور پہ بیہیف کر رہے ہیں کہ مجھے تمام پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تمام پلیٹ کے پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن وہ جب سے پاکستان میں گئے ہیں وہ پاکستان کے ایک ایسے طبقے کو بار بار ہٹ کر رہے ہیں بار بار ہٹ کر رہے ہیں جو کہ سب سے سوفٹ ٹارگٹ ہے پاکستان کی خواتین چاہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک پلیٹیکل پارٹی کے سپیسیفک خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں دھمال نہیں ہوتے ہماری پارٹی میں ناچ گانا نہیں ہوتا جلسوں میں دوسری پلیٹیکل پارٹیز کی طرح لیکن میرے محمد نواشی صاحب بہت ہی بادب طریقے سے میں آپ سے بات سے اختلاف کرنا چاہوں گی آپ کی پارٹیز آپ کے سیمینارز میں بھی ہم نے خواتین کو دھمال ڈالتے ہوئے خوشی میں آپ کے طرح نو پر ناچتے ہوئے دیکھا آپ کی بیٹی ماشاءاللہ اتنی بولڈ ہے جس کے میں تو قائل رہی ہوں ہوں ابھی بھی ان کی چند باتوں سے اختلاف لیکن ہم جس طرح سے میری جیسی خواتین دیکھ کے ان کو بڑی بہادر ہے اڈور کرتی ہیں آپ کو ان کو ساتھ بٹھا کے خواتین پر ٹارگٹ قطر نہیں کرنا چاہیے آپ کو بار بار خواتین پر ٹارگٹ کرنے سے آپ مسوجنے شو ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک بہت سٹرونگ اول سکول تھوٹ سے بلونگ کرنے والے ہیں جو خواتین کی کسی بھی قسم کی جو پرومننٹ پوزیشن ہو چاہیے وہ پولٹکس کے اندر ہو اس پر اختلاف رکھتے ہیں جبکہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کتنی بولڈ ہیں کتنی بریولی وہ ہر چیز کو آکے سامنے رکھتی ہیں تو ان کا ہی کچھ خیال کیا کریں میاں صاحب آپ خواتین کو ٹارگٹ کرنا پلیز بند کریں آپ کے اوپر یہ جو مسوجنی ہونے کا ایک ٹائگ کنٹینیوزلی آپ کی باتوں سے دیکھ کے لگ رہا ہے اس کو دھونے کی کوشش کریں اب دوسرا کے پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم بہادر نہیں ہیں ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں بہادر بنے کی کوشش مت کریں آپ جیل سے نکلیں اور فٹ افٹ پریس کانفرنس کریں اپنی فیملی کے پاس پہنچیں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو یا تین دن کی جو ٹارچر برداشت کر سکیں ہم کوئی ملٹنٹ ٹرین نہیں ہے یہ ذلفی بخاری کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں تو میجے تو بہت زیادہ افسوس ہوا یہ سن کے کہ آپ لوگوں نے تو مشہور کیا ہوا تھا کہ ہم ٹککر کے لوگ ہیں ہم سے ہم شعور والے لوگ ہیں تو آپ کا لیڈر پھر کہہ کو جیل میں بیٹھا ہوا بھائی اگر آپ کا لیڈر بہادر ہے تو اٹلیس کچھ تو سپائن دکھاتے آپ لوگ پیٹی آئی والے آپ کی پوری پارٹی بھاگ گئی اور آپ جو پیٹی آئی کے لیڈر آنے بھاگے میں ہیں کوئی بھی جو بھی سوان پارٹی چھوڑتا ہے اور وہ اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو سوائے موٹیویٹ ساری بجائے موٹیویٹ کرنے کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھاگو بھائی بھاگو بھائی وہ ورکر تو کھڑا ہے ابھی بھی عمران خان کے ساتھ اقتدار کے مزے آپ لوگوں نے لیے ہوتر والی گاڑیوں میں آپ پھر جھنڈے والی گھاڑیوں میں لہرہ لہرہ کے آپ نے اقتدار کو انجوائے کیا اور جب مشکل وقت آیا تو آپ کہتے ہیں بھاگو بھاگو بھائی خبردار کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دن بھی جیل میں جانے کی اور ٹورچر برداشت کرنے کی اگر آپ لوگ بار بار ایک بات پوچھتے ہیں پھر آپ لوگوں نے پی ایم ایل اینڈ کا ٹورچر دیکھا نہیں جو ان کے رہنماؤں کے اوپر ہوا بھائی پرویز رشید ایک پرائم ایگزامپل ہے ان کی سٹوری کسی سے بھی پوچھ لیں ان کے اوپر کتنا بہیمانہ ٹورچر کیا گیا وہ بھی ریاست نے کیا ان کی وہ ریاست کی کسٹڈی میں تھا جس کے بعد ان کو ان کی بچیوں کے سامنے بٹھایا جاتا تھا اس ٹورچر کے بعد پی ایم ایل اینڈ کے اور بہت سارے رہنماؤں ہیں ماریم نواز وہ لیڈر تھی وہ جیل میں گئی مجھے ان سے لاکھ اطلاف ہو سکتا لیکن وہ بہادری کے ساتھ انہوں نے فیس کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں ڈر گئی ہوں پیپلز پارٹی کے بے شمار محترمہ بن زیر بھٹو جیل میں رہی لیکن وقار کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو فیس کیا ٹھیک ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیڈران جو ہے پی ایم ایل اینڈ کے میاں صاحب ہمیشہ پاہکستان سے باہر چلے جاتے تھے پر ایٹ لیسٹ ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی ان کا ورکر ان کا سپورٹر ان کے ساتھ کھڑا رہا وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہم میرے جیسا ہی شخص مزاق اڑاتا تھا لیڈر بھاگ گیا پارٹی کھڑی رہ گئی تو اب آپ لوگوں کا لیڈر کھڑا ہے اب تیسرا جو ہے وہ ہے مرزا صاحب ان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی میں کوئی نا قرآن پہ حلف دے کے بتائے کہ کوئی ایسا شخص یا اپنے سراؤنگ میں آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو مرزے سے انفلنس نہ ہو یا ان سے انسپائر نہ ہو تو مرزا صاحب پہلی بات تو میں اپنے آبارے میں حلف دے کے کہہ رہی ہوں کہ ہم آپ سے کبھی بھی انسپائر نہیں رہے میری جو فیملی کے میمبرز ہیں چار سے پانچ لوگ جو ہم ہیں ان میں سے تو تین لوگ تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے کہ آپ ہیں کون اور چلے ایک میں اور ایک جو میرے پارٹنر ہیں وہ اگر آپ کا نام جانتے بھی ہیں ٹک ٹاک پہ گاہے بگاہے آپ کی کوئی ریل آ گئی تو وہ دیکھ لیا انسپائر وہ بھی آپ سے نہیں ہے تو یہ میں حلف انڈ کہہ رہی ہوں تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے آپ اپنا یہ چھوڑ دیں گے کیونکہ میں حلف انڈ کہہ رہی ہوں میں آپ سے کبھی بھی زندگی میں انسپائر نہیں رہی اور نہ ہی میری فیملی کے لوگ رہے ہیں